اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں یہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ان دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو یعنی جب تک یہ دس نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی قیامت نہیں آئے گی حضرت حسیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دس نشانیوں کا ذکر فرمایا جس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی ناظرین سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن جب قیامت کا قرب ہوگا تو سورج مغرب سے نکلے گا اور ناظرین یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت اب بالکل نزدیک ہے اور دوسری نشانی دابتو الارز کا نکلنا یہ ناظرین ایک عجیب و غریب جانبر ہوگا جو کہ زمین سے نکلے گا اور بڑی فساحت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے گا اس کے پاس دو پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ جس سے وہ ہر مومن کے چہرے کو منور کرے گا اور اسے جنت کی بشارت دے گا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اس کے پاس انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے ماتے پر سیہ مور لگا دے گا اور انہیں جہنم کی بیعت سنائے گا اور ناظرین تیسری نشانی دجال کا نکلنا جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی اور بڑی تیزی کے ساتھ ناظرین یہ پوری دنیا کی سیر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے یہاں داخل نہیں ہو پائے گا جہاں جائے گا لوگ شہد کی مکھیوں کے طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے لوگوں کو مردے زندہ کر کے دکھائے گا آسمان سے پانی برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزے اگائے گی اور کئی طرح کے ناظرین یہ شوکتے دکھائے گا جو اصل میں آنکھوں کا دھوکہ اور جادو ہوگا اس کے وہاں سے جاتے ہی سب پہلے جیسا ہو جائے گا اور ناظرین چوتھی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا این اس وقت جبکہ نماز فضل کی اقامت ہو چکی ہوگی آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتیلیاں فرشتوں کے پرو پر رکھے ہوں گے آسمان سے دمشقی جامعہ مسجد کے مشرقی منارے کے پاس نزول فرمائیں گے اور پانچمی نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے سابزادے یافظ کی اولاد میں سے ہیں اور ناظرین یاجوج اور ماجوج دو قبیلوں کا نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چھوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی اور قرآن پاک میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت زلکرنے نے یاجوج اور ماجوج کو ایک دیبار کے اندر قید کر دیا ہے اور ناظرین جب یہ نکلیں گے تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز جانبار چرند و پرند انسان سب کھا جائیں گے حتیٰ کہ دریا کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے اور چھٹی نشانی دخان یعنی دھویں کا نکلنا ساری دنیا میں دھویں پھیل جائے گا اور ایک جزیرات العرب میں اور سرکار نے فرمایا اس میں سے آخری یہ ہے کہ ایک آگ ملک یمن سے نکلے گی جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکتی لے جائے گی یعنی ناظرین یہ بالکل آخری نشانی ہوگی جس کا پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی جمعہ کا دن ہوگا پوری دنیا پر کوئی نیک انسان نہیں رہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے آسمان پھٹ جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سمندر پھٹ کے ایک دوسرے میں مل جائیں گے حتیٰ کہ ناظرین خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی رہے گی صرف اللہ کی ذات زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی اللہ رب العالمین فرمائے گا آج بادشاہت کس کی ہے ناظرین جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا پھر وہ سور پھوکیں گے اور پھر تمام مخلوقہ دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکلے گی کافر کہے گا یہ دن تو بہت سخت ہے اور مومن کہے گا شکر ہے اس خدا کا جو ہمارا پربردگار ہے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختدام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے میں ملتا ہوں آپ سے نیکش ویڈیو میں اپنا رشدہ رہوں اور گردنبا کے تمام لوگوں کا پوتھ کھیلے کیے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ